اسلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل فانی آر بھائی آئیشہ پریویس لیسن میں آپ نے دیکھا کہ ہم سین اور شین کس طرح سے لکھ سکتے ہیں خط دیوانی میں آج ہم بات کریں گے کہ خط دیوانی میں سواد، دواد، تو اور زو کیسے لکھیں گے سواد، دواد ایک گروپ میں آتے ہیں تو اور زو ایک گروپ میں آتے ہیں تو بسیکلی آج کی اس ویڈیو میں ہم دو گروپ کو ڈسکس کریں گے سو ویڈاؤٹ بیسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ آر ٹو دیز ویڈیو سب سے پہلے کہ سواد کی شیپ کیا ہے یا ایسی کون کون سی صورتیں ہیں جو آپ نے نہیں بنانی خط دیوانی میں سواد اس طرح سے نہیں لکھا جاتا یا یہ بھی غلط ہے اور نہ ہی آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو جائے گا سواد کا سیرا کس طرح سے بنے گا سواد دواد کا وہ دیکھئے یہ ہے اس کی صحیح شکل پینسل سے بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو بیسٹ شیف سمجھ آجائے پھر ہم کٹ مارکر سے اور پھر ڈیول پینسل سے بھی لکھ کے دیکھیں گے یہ ہو گیا سیرا اب اگر آپ اس کو یوں بناتے ہیں تو غلط یوں بناتے ہیں تو بھی غلط یہ بھی غلط صحیح اس کا کیا ہے یہ تھوڑا سا اس جانب ہوتا ہے پھر گہرائی آپ اسے اور تھوڑا سا elongated کر سکتے ہیں یہ اس طرح اور پھر یہ یہاں سے آخر سیرے کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے سو اب اسی چیز کو ہم مارکر سے لکھ کے دیکھتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے کہ شیپ کیا ہے یہ کٹ مارکر میں یوز کر رہی ہوں آپ کو کسی بھی سٹیشنی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی اور وہ لوگ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں دیکھیں سرچ فور ایٹ اور ایمازون اور فلپ کارڈ جو بھی آپ کے لیے سہولت ہے آپ وہاں سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں کلم سے خط دیوانی کے تمام حروف لکھوں تو انشاءاللہ اس سیریز کے انڈ پہ جب یہ سارے حروف میں ڈبل پینسل اور کٹ مارکر سے لکھ چکی ہوں گی then I will show you how can you write using column all the letters of خط دیوانی اس کو بہت زیادہ آپ نے لمبا نہیں کرنا کھینچنا نہیں ہے تیسرا قط پھر آپ یہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں اوپر کی جانب یعنی اگر ہم اس کو اس طرح بات کریں یہاں لائیں اور پھر آپ یہ یہ تین ویریشنز ہیں آخر کے سیرے کے لیے جواب بنا سکتے ہیں دوار لکھیں گے اسی طرح سے لکھیں گے بس اوپر ایک نپتہ ایڈ کریں گے سو ڈبل پینسل سے کیسے لکھیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں جو ڈبل پینسل یوز کرتی ہوں ایک پینسل تھوڑی سی باہر کی طرف ہے اور ایک اندر کی طرف اچھا اب آپ لوگ کچھ مجھ سے جب question پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی right pencil یا left pencil سو کریں کہ باہر کی پینسل کون سی ہے اور اندر کی پینسل کون سی ہے باہر اور اندر کا حساب رکھیں right left کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس میں وہ اس لیے کہ آپ لوگ ہیں right handed صحیح تو اور میں ہوں left handed اب آپ اسے ٹھیک کر لیں اور strokes دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ لگتا ہے کہ میں نکتوں کے ساتھ نہیں بتا رہی نکتوں کے ساتھ بتانا آسان ہو جاتا ہے سو میں اپنے round about 99% ویورز کا کام دیکھا ہے جو خطے سولس میں کام کر رہے تھے تو ہوا کیا کہ خطے سولس کیونکہ بہت زیادہ complex اور ایک strict خط ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کو problem ہوا جب کت کی بات کی اور understanding میں سو اس لیے میں خطے دیوانی کی طرف میں نے move کیا without کت کیا آپ لوگوں کو strokes یاد ہو جائیں آپ لوگوں کو strokes کی بھی سمجھ آ جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ اس میں لکھ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں سو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ strokes کتنے ہیں number one یا پورا ایک ہی stroke بھی لے سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک اور اگر اس کو توڑ کے لکھا جائے تو ایک دو یہ سارا تین چار پانچ اور اگر آپ اس کے اوپر آخر سرہ یوں بنانا چاہیں تو یہ ہو جائے گا چھے سو ٹوٹل اس میں کتنے ہیں پانچ سے چھے strokes آپ لگائیں گے تو سوا کمپریٹ ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں تو اور میں جو mistakes آپ نے نہیں کرنے یہ تو نہیں ہے یہ بھی غلط ہے جس طرح آپ نے سوا دیکھا بلکل ایسا تو نہیں لیکن اس سے ملتا جوتا ہی تو کا ابتدائی سیرہ بنتا یا تو کی آنکھ آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ بنتی ہے یہ ہے تو اب اس میں دو ویریشنز آ سکتی ہیں یہ ہاں پہ یا آپ اسے گول گھما دیں یا آپ ایک چھوٹی سی سٹریٹ لائن لے یہاں پہ لائیں سب مارکر سے دیکھتے آنکھ مکمل بہت زیادہ کھینچ کے اوپر سے نہیں لانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کتنے ایک ورث رکھی ہے جتنی آپ نے یہ آنکھ بنائی ہے تقریبا اتنا ہی آپ نے یہ حصہ رکھ رکھ اس کی اختتام کی جو نوک ہے یہ آپ دیکھ ایک سٹوک بہت پوائنٹیڈ سٹوک ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی پوائنٹیڈ سٹوک جو ہے وہ end ہوا ہے یہ ہے یہ ہے جی تو نکتہ لگائیں گے تو بن جائے گا ز ڈبل پینسل سے کس طرح سے آپ نے لکھنا ہے وار کی جی یہ صرف شیف سمجھانے کے لیے میں اس کو اپوزیٹ ڈیریکشن میں لے کے جا جی یا پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو آپ نے یہاں بہت زیادہ یہ جگہ کو بہت زیادہ پوائنٹڈ نہیں کرنا کونے نہیں نکال 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 اور گھما کر اس طرح آپ اس کو بنا سکتے یعنی کہ کچھ کچھ اس طرح آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ یہ کام کیا کر یں آپ سب کے لیے ایک ہی سجیشن ہے اور بار بار ہر ویڈیو میں ریپیٹ کرتی ہوں جب بھی آپ کچھ لرن کر رہے ہیں تو اس کی لیٹر بائی لیٹر سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹس کیا کریں پرسٹ آپ یہ لرن کریں کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے جب آپ کو یہ بنانا آگیا تو آپ نیکس پر موو آن کر جائیں ہوتا کیا ہے آپ لوگ بہت سارے لیٹر ایک ساتھ لے کے بیٹ جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا جب بھی آپ پریکٹس کریں اس خاص خیال رکھیں کہ آپ ایک لیٹر پکڑیں اور اس کی اتنی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں کہ آپ ماسٹر ہو جائیں آپ کو مسٹیک سے لکھ سکتے ہیں اور پھر دیبل پینسل کو یوز کرتے ہو آپ صور اور دور اور تو اور زو کس طرح سے لکھیں گے آج کا لیسن آپ لوگ رہا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیا